سو ہے دوستو حال فلال میں صداد منوترہ کی فلم مسن مجنو نیٹفلکس پہ آ چکے جو میں نے بھی دیکھ لی دیکھنے کے بعد میرا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ اس فلم کو دیکھیں نہ دیکھیں کیا تھا کونسپ کیا تھی کہانی کہانی نے مجھے بور کیا یا نہیں اس سب کو جانیں گے اس کو ایک سے چھوٹے سے ریویو میں تو چلیے سروعت کر لیتے ہیں بندری کیے یار بات کریں مسن مجنو کی مسن مجنو ایک سپائر تھریلر فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائریکسن دیا ہے سانتونو بکشین ہے جس کے لیڈ رول میں آپ کو نجل آنے والے سداد منوترہ رسمی کمنڈانہ کمود مصرہ اور بھی کافی سارے کلاکار اب زیادہ سپوائلیں نہ فیلاتے ہو اس فلم کی کہانی پہ آ جاتے ہیں دوستو اب کہانی فولو کر رہی ہے رو ایجنٹ امندیب کی جو کی نام بدل کے رہ رہا ہے پاکستان میں تاریخ کے نام سے جہاں پر ہو جاتا ہے اسے ایک لڑکی سے پیار جس سے وہ کرتا ہے سادی لیکن اپنی مسن کو رکھتا ہے ساتھ جی ہاں دوستو آپ کو بتا دو یار تاریخ کا مسن ہے کہ پاکستان میں پرمانو بن رہا ہے یا نہیں یہ سب بتانا رو ایجنسی کو اب یہ سب جاننے کے لیے اچھے اچھو کے ہاتھ پیار ہو جاتے ہیں فول اور کافی دنوں سے جو رو ایجنٹ لگے ہوئے تھے نا پاکستان میں اس سب کا پتہ لگانے وہ بھی نہیں لگا پائے اتنی سالم ہے لیکن امندیب کیسے پتہ لگائے گا اور اپنی جان پہ کھیل کے کیسے جائے گا اب وہ جندہ بچ پائے گا یا نہیں وہ سب جاننے کو ملے گا اسی فلم کے اندر جس کو دیکھنے کے لیے آپ کو نیٹ فلکس پہ جانا ہوگا اور یہ فلم دیکھ لینے ہوگی دوستو بات کروں فلم کی کہانی اور کانسپ کی سب سے پہلے بتا دو کہانی مجھے ٹھیک تھاک لگی لیکن بات کروں کانسپ کی تو کانسپ اچھا ہی ہے کیونکہ بھائی یہ ریل انسیڈنٹ پہ بنائی گئے ایک فلم ہے یعنی کہ true event ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو true event کتنے بہترین ہوتے ہیں تو یہ کافی بڑی آتا لیکن اس فلم کا execution مجھے کافی ڈھیلا ڈھالا لگا وہیں پہ کہانی کا جو development ہونا چاہیے تھا وہ بھی ٹھیک تھاک نہیں کیا گیا وہیں پہ کہانی کے اندر جو آپ کو romantic thriller اور action کی combination تھے وہ اچھے طریقے سے دکھانے تھے ون میں سے آپ کو action غائب ہوتا ہوا نظر آئے گا وہیں پہ ج romance تھا وہ بھی آپ کو زیادہ نظر نہیں آئے گا لیکن بات کریں thrill کی تو وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ کہانی کافی زیادہ predictable تھی جی ہاں دوستو جیسے ہی ہم اس فلم کی screenplay background score کی بات کریں تو فرسٹ آپ سے کہانی آپ کو انگیز کر لے گی باندھ لے گی لیکن آپ آگے چلتے جاؤ گے کہانی کے ساتھ اور خود ہی بتاتے جاؤ گے اب کیا ہونے والا ہے یعنی کہ کہانی کافی زیادہ predictable تھی حالکہ کافی لوگوں کو کہانی نہیں پتا ہوگی جیسے کہ 1971 میں یہ دعا ہندوستان پاکستان کا بانگلہ دیس کے اوپر دن اس کے بعد آٹومک پاور میں جھٹ گئے ایک دوسرے دویس یعنی کی پاکستانوی اور ہندوستانوی تو وہ ساری چیزیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے نا پھر بھی آپ اس فلم کو دیکھنے کو بیٹھ ہوگی تو بھی آپ کہانی کو پیڈکٹ کر سکتے ہو یعنی کہ کہانی کافی زیادہ predictable لگی حالکہ میں نے صدارت مندلتا ہے کہ یہ لاشٹ فلم دیکھی تھی سیرسہ جو مجھے کافی بہتنی لگی تھی کونسپ یار ہر کسی کے دل کو چھو گئے تھا گانے بھی لا جواب تھے اور کونسپ کہانی بھی بہترین تھی لیکن ان کی حال فلال میں ٹھینگ آڈ آئی جو کسی نے سائد نہ دیکھ لیکن ہاں ان کی سیرسہ ہر کسی کو یاد ہے تو میں نے سوچا یہ بھی ٹروی وینٹ پر بیس ہے تو یہ بھی کچھ ایسا ہی فیل دے گی لیکن ہاں اس فلم کو دیکھتے سمجھ مجھے ایسا فیل نہیں آیا لیکن ہاں لاشٹ میں مجھے گوز بوم جرور آئے جب بھائی کلائمیکس آتا ہے اور وہ کلائمیکس آپ کو ہندر پ ڈوتا کا کام ٹک ٹاک ٹا کمود مسرا کا کام بھی رسمی کا منڈانہ کا کام بھی آپ ٹھیک کہہ سکتے ہو کیونکہ کافی کم ہی وہ دکھائی دیا بات کروں گا فلم کی بیزیم کی تو وہ اچھا خاصا تھا وہیں پر آپ کو ایک سونگ بھی کافی جیادہ پسند آئے گا ایک خدا جانتا ہے یہ ہر کسی کو پسند آنے والا ہے وہیں بات کرنے والے اس فلم کی پرڈیکشن کالٹی اچھی خاصی تھی سلمو گریفی اچھی تھی وی ایف ایک 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 سین آپ کو تھوڑا س چوبے گا جب اٹومک پاور سینٹر پر وہ پہنچ جاتا ہے نا وہ سین اچھا خاصا آپ کو دکھائیں دیتا ہے کہ بھائی اس فلم میں تھوڑا سا پیسہ لگا گیا یہ چھوٹا سا سین تو وی ایف ایک اچھا کر لیتے جہاں پر وہ سین آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ایک سائنس سیلیبرٹی بنائی گئی ہے جو بالکل ہی اینیمیٹیڈ ہے جی ہاں دوستو وہ وہاں پر مجھے فیل ہوا باقی کچھ بھی فیل نہیں ہے کیونکہ باقی جو فلم ہے وہ ساری ری لکیشن پر سوٹ کی گئی ہے یعنی کی میں یوں نہیں کہا رہا پاکستان جا کے یعنی کی ریل لوکیشن پر یعنی کی ٹھیک ٹیک سینمو گرفی آپ اسے کہہ سکتے ہو وہیں بات کروں گا فلم کا لاشٹ اور فائنل کوشن یہ ہے ہم اس فلم کو دیکھیں نہ دیکھیں اگر آپ بھی سپائی تھریلر فلم دیکھنا چاہتے ہو تو اس فلم کو دیکھ سکتے ہو اگر آپ بھی ٹرو ایونٹ پر بیس فلم دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس فلم کو دیکھ سکتے ہو جو آپ کو بور تو نہیں کرے گی لیکن کچھ لیکن ان بندوں کی میں بات کروں گا جو ماس انٹرٹینمنٹ مسالہ دیکھنا پسند کرتے جو سوچ رہے تھے یہ سپائی ایکسن تھریلر ہے تو اس میں سے ایکسن گایا ہے اگر آپ سپائی ایکسن تھریلر فلم دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس فلم کو اسکپ کر سکتے ہو لیکن تھریل آپ کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس فلم کو دیکھ لو ایک طریقے سے جی ہاں دوستو کیونکہ حال فلال میں بولی وڈ کی کوئی فلم آئی نہیں ہویا لیکن میسان مجنو سے زیادہ بہتری فلم ابھی تک آپ کو دیکھن میں آنے والی ہیں تو یہی تھا میرے کوئک سا چھوٹا سا ریویو آپ کو ریویو پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سپورٹ کرنے ہیں سبسکرائی ملتے ہیں سٹوڑی نیسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ جب تکلے بائی بائی دوستو